ایک واقعہ جو مسخیل کو بنیاد بنا کر آج فنجاب میں مختلف جگون پہ سرکاری سرفرستی میں لوگوں کے جلوس نکال کے بلوشستان و بلوچو اور پشتروں کے خلاف ایک تحریک چلائی جا رہی ہے شورین و شنوما کرتے ہوئے انہوں نے بلوچ کو آسولیشن میں ڈالا بلکہ اس نے ہمیشہ اس ملک کے تمام محکوم و مظلوم عوام کے ساتھ مل کر مشترکہ جدوجد کی ترقیب دی تک پشتون اور بلوچ تاریخ رہی گی اس ان اشخاص کی جدوجد پہ فخر قومے کرتی رہی گی لوگوں کو پوچھ دے سکیں گے وہ تو صرف اور صرف ہم نے نوکری پکی کرنے کے لیے جو پنجاب میں اسلام آباد میں جا کے پریس کانفرنس یہ کرے اور اپنے لوگوں کے خلاف سٹیج میں بیٹھے ہوئے مختلف سیاسی جماعتوں کے اکابرین رہی بزیارتوال صاحب میر کبیر محمد شیع صاحب ادربازغر خانہ چگزی صاحب اور اس پنڈال میں تشریف فرما میرے پارٹی کے اکابرین خواتین وزرات اور سردار عطاولہ خان مینگل کے کاروان کے عظیم کرکنوں مجھ سے قبل مختلف اکابرین نے آج کے دن کی مناظبت سے جو ہمارے عظیم رہبر قاہد راشون سردار عطاولہ خان مینگل کے تیسری برسی کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا میں صرف کیونکہ کافی وقت ہو چکا ہے کافی دیر سے آپ تشریف رکھتے ہیں وہ مکرین بھی زیادہ تھے اور وہ سے یہ ہمارے لئے اپنی سیاست پہ اور اپنی پلسفے پہ مزید یقین پختہ کرنے والی بات ہے کہ آج بلوچستان اور پخترخواہ وطن کے کوئی بھی آئیسی سیاسی جماعت جس کا ایک تاریخی پسے منظر ہوئے ان کی طرف سے سردار عطاولہ خان مینگل کو خراج تحسین پیش کرنا اپنی سیاست پہ مجھے اور ہمارے کارکنوں کو مزید یقین پختہ کرنے کی بات ہے اس لیے کہ سردار عطاولہ خان مینگل نے اس قومی سیاست کو نہ صرف وہ بلوچوں کو متحد کرتے ہوئے بلوچوں کی شورین و شنوہ کرتے ہوئے انہوں نے بلوچ کو آسولیشن میں ڈالا بلکہ اس نے ہمیشہ اس ملک کے تمام محکوم و مظلوم عوام کے ساتھ مل کر مشترکہ جدوجد کی ترقیب دیئے آپ نیشنلہ غوئی پارٹی کے تاری سے لے کے جو اس ملک کے تمام وہ عظیم رہنوہ قائدین جس نے بیتاشا فرمانیاں دی ہے اس کو منظم کرنے کے پر سب سے بڑا کردار سردارہ طولہ خان مینگل کا ہے ریاست نے ہمیشہ سردارہ طولہ خان مینگل اور وہ قابلین جو مختلف شکل میں موجود تھے اور آج میں ہماری تاریخ میں ہم سب کے لئے ایک وقت کا مخام ہے جب ہم باچائب خان کا نام لیتے ہیں خان شہیدہ اور خانہ دلوی خان کا نام لیتے ہیں میر غصبص بجندو صاحب کا نام لیتے ہیں یا نہ آپ خیر مخصوری اور نصر اکابری کا نام لیتے ہیں تو وہ ان پشتون بلوچ قومی تاریخوں کے وہ فلر ہے اگر میں یہ کہوں کہ جب تک پشتون اور بلوچ تاریخ رہی گی اس ان اشخاص کے جدوجیت پر فخر قومے کرتی رہی گی میں ان باتوں کو دوران میں کو کوشش نہیں کروں گا لیکن آج سردارہ تاولہ خان مینگل نے ہمیں جو درس دیا آج کی اس کی تیسری برسی کے موقع پہ اگر ہم یہ کہے اگر ہم یہ کہے کہ ہمارے بلوچستان اور پختلفاں کی سرزمین ایک بار پھر اکمرانوں کی جانب سے اور سرزمین کی جانب سے دیشتگردی اور خنریزی کے طرف دکھلنے کی کوشش کی جا رہی ہے آج یہ ایک بار پھر آپریشن کے نام پہ جبکہ بلوچستان میں اس سے پہلے پانچ آپریشن اعلانیہ اور مزید اپنے جتنے ستر سالوں میں کہہ گئے غیر اعلانیہ وہ ستر سالوں پہ محیط ہیں آج چھبیس تاریخ ایک میں ایک سوا کی ایک آزی کرکوں گا کہ چھبیس تاریخ جو بلوچستان میں جو کچھ ہوا اس میں ایک واقعہ جو مسخیل کو بنیاد بنا کر آج پھنجاب میں مختلف جہوں پہ سرکاری سرفرستی میں لوگوں کے جلوس نکال کے بلوچستان اور بلوچو اور پشتروں کے خلاف ایک تحریک چلائی جا رہی ہے تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہماری پارٹی نے اس سے پہلے بھی کم از کم مسخیل کے واقعے جو چھبیس تاریخ کو ہوا جو ہاں پہ محسوم لوگوں کو مظلوم لوگوں کو بسوں سے اتار کے قتل کیا گیا مارا گیا یا مختلف گاڑیاں جلائی گئی تمام سیاسی جماعتوں نے جو اس طرزمی کہتے ہیں اس نے اس کی مذہبت کی انہوں نے یہ بات میں تھوں گا کہ بلوچو اور پشتون ایک ایسی روایت رکھنے والے قومے ہیں کہ وہ کبھی مظلوم پہ آتھ نہیں اٹھاتے وہ محسوم پہ آتھ نہیں اٹھاتے یہ درست ہم میں سردارہ تاولہ خان نے دی اس نے جو بھی جنگ لڑی ہمیشہ وہ کمزور کی طرف رہے اور مظلوموں کی طرف داری کی اس کی وقالت کی اس نے چاہے پشتر خاصر درزمی پہ ظلم و دیشت ہوئی آسندھ میں یا بلوچستان میں اس نے وہ اس نے شکر کے ساتھ رہے جو مظلوموں کا طرف دار تھا میں ہمیں اس ٹیج سے آج یہ مطالبہ کروں گا کہ مسخیل کے چھبیس تاریخ کے واقعے کا ایک غیر جاندار کوئی کمیٹی سے انکاری کرائی جائے کیونکہ ہمیں شک ہے کہ اس کی پیچھے جن کا آتھ ہے وہ آج اس نے دکھائی دے رہا ہے کہ پنجاب میں جس طرح اس کو اچھالا جا رہا ہے اس کی پیچھے کوئی آزائم کار فرما دمیں ساتھیوں نے بات کی آج تو بلوچستان اس نیج پہ لیا گیا اس ٹیبرشمنٹ نے اس ملک کے اکمرانوں نہ تھا قطور قوتوں نے اس ملک کی فوج نے کہ آج بلوچستان کے لوگوں سے ووٹ کا اکمیشن لیا گیا اسمبلی کو گورمنٹ کو جن عوالداروں اور ٹھکداروں سے بر دیا گیا وہ ہم سب کے سامنے ہیں وہ کیا یہاں پہ لوگوں کو پوچھ دے سکیں گے وہ تو صرف صرف ہم نے نوکری فقی کرنے کے لیے جو پنجاب میں اسلام آباد میں جا کے پرنس کانفرنس کرے اور اپنے لوگوں کے خلاف تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا صرف بخضر یہ کہوں گا کہ جس انسان کی ہم آج برسی بنا رہے ہیں اس نے ہمیشہ اتیاد اور اتفاق درس دیا تو آج اس لئے سے میں کہتا ہوں کہ بلوچستان اور پرشت مخواہ وطن کے سرزمین جتنا تاریخ میں کبھی اتنی اتیاد کی ضرورت نہیں رہی جب آج 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 سردار تابلہ خان کی فکر ان کا بلسفہ اور سیاست ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ بلوچوں کے درمیان بھی اتیاد ہو پشتون اور بلوچ اور یہ مائکون کومو کے درمیان بھی اتیاد ہو تاکہ تاکہ کے ساتھ ایک بضبوط قوت کے ساتھ لڑا جائے تو میں آخر میں امنے تمام سیاسی کارکنوں کا اور خاص کر وہ جو ہماری اس جلسے کے حوالے سے اندظامی کمیٹری تھا سیکورٹی کمیٹری یا سٹیج کمیٹری ساتھی تھے یا ہمارے زیلہ کے جو رینبہ اس جلسے کو کامیاب کھرانے کے لیے جو تقدور کیا میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور وہ سب سیاسی کارکنوں کو جو جہاں جہاں سے تشریف لائے ہیں اور خاص کر میں نوشکی کے عجی بادر خان مینگل صاحب کا باب الرحیم صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں جلسے میں شرکت کر ہمارے عصرے بڑھائے تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے اور خاص کر ہی جو مختلف سیاسی جماعت کیا کابرین یہاں آئے ان کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے آخر میں ایک تندوس پشتون شاعر کے شیر پہ آپ سے اجازت لوں گا کہ جلون اس طرح کے اکابرین کے لئے اپنی جذبات کا اضار اس شکل میں کیا کہ نئے مرکس تا نئے اورکہ نئے اسپکہ نئے مرکس تا نئے اورکہ نئے اسپکہ ہر وقت چند خلق پلار سمسی یو غنم چی کروندے کی زان قربان کری تکشن پوٹی چی بیازر دانی غنم وسلام